بے فائدہ خدا کی پرستش کرنا میں نے آپ کو بتایا کہ خدا ایسے پرستار ڈھونتا ہے جو روح اور سچائی سے پرستش کریں تو حقیقی پرستش کے اندر خدا کے روح کی رہنمائی اور اس کے اندر سچائی کا ہونا بہت ضروری ہے اور اس سے بھی اہم ایک اور چیز کا اس میں بڑا دخل ہے اور وہ ہے پاکیزگی یشوا کی کتاب کے چوبیس میں باب میں یشوا نے ایک قائد ہونے کی عصیت سے بنی اسرائیل قوم کو للکارا کیونکہ وہ بتایا پڑ گئے تھے اور اس نے کہا کہ تم آج فیصلہ کر لو کہ تم کس کی عبادت اور پرستش کروگے اگر بال کی عبادت اور پرستش کرنی ہے بتایا پرستش کرنی ہے تو ایک طرف ہو جاؤ جلی زندگی چھوڑ لو اگر یہ ہوا خدا کی پرستش کرنی ہے تو ایک طرف ہو جاؤ اور اگر تم میرے سے پوچھو کہ تو کیا کرے گا تو جہاں رہی میری اور میرے گھرانے کی بات ہم تو خدا منہی کی پرستش کریں گے جب اس نے ان کو یہ کہا تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم کیوں بہت پرستش کریں گے ہم بھی یحوہ ہمارا خدا ہے ہم خدا کی پرستش کریں گے اس نے کہا تم اس کی پرستش نہیں کر سکتے انہوں نے کہا ہم کیوں نہیں کر سکتے اس نے کہا وہ تو پاک ہے اس کا مطلب ہے جہاں پرستش کے لیے روح چاہیے سچائی چاہیے وہاں پاکیزگی بیچ آئیے اسی لیے تواریخ کی پہلی کتاب کے سولم باپ کی انتیسویں آیت میں لکھا ہے پاک ارائش کے ساتھ خدا کو سجدہ کرو اگر ہماری عبادت میں پرستش میں ساز بجانے میں گانے میں روح کی ہدایت نہیں ہے سچائی نہیں ہے پاکیزگی نہیں ہے تو پھر ہم سنگر ہیں ہم ورشپر نہیں ہیں اور میں نے بتایا کہ خدا سنگر نہیں ڈھونڈ رہا خدا ورشپر سے ڈھونڈ رہا اور ورشپاکیزگی کا تقاضہ کرتی ہے بزرگ یشوہ نے کہا تم اس کی پرستش نہیں کر سکتے تم اس کی پرستش نہیں کر سکتے گناہ کے ساتھ تم کیا پرستش کرو گے وہ تو پاک ہے اگر اس کی پرستش تم نے کرنی ہے اس کے لیے گانہ بجانہ ہے پھر پاک ہو کر آؤ اور اس کے بیٹے کا خون ہمیں تمام گناہ سے کیا کرتا ہے پاک کرتا ہے سو پاک عراج سے خدا کو سجدہ کرنا اب ابلیس گانے سے بجانے سے منع نہیں کرتا اس کو پتا ہے کہ اگر یہ پاکیزگی کی حالت میں پرستش نہیں کریں گے اندر بغض ہے کینہ ہے جھگڑے ہیں نفرت ہے حکارت ہے اور اسی عیب جو ہی ہے ایسی پرستش کرتے رہیں گے تو ان کی پرستش کون سی قبول ہونی ہے مجھے کیسے کا نقصانہ کرتے رہے ہیں اس میں رکاوٹ نہیں رکاوٹ وہاں پر ہوگی جہاں روح اور سچا ہی اور پاکیزگی سے ایسی عبادت اور پرستش کی جائے گی پاک ہونٹوں کے ساتھ اور پاک دل کے ساتھ اور پاک ہاتھ اٹھا کر تو پبلیس کوشش کرے گا خوش میرے گاوٹ کو تاکہ روح اور سچائی سے لوگ پرستش نہ کر سکے پرستش ایک ایسا بخور ہے جس کی کشموع خدا تعالیٰ کے نتنوں تک جاتی ہے اور خدا اس کو سون کر خوش ہوتا ہے جس کے نتیجے میں پریزنس اف گار خدا کی حضوری کا بادل کلیسیہ پر یا ایماندار پر چھا جاتا ہے اور ایماندار کی اپنے اسمانی باپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے چھا جاتا ہے چھو موکے ساتھ یا ایماندار جاتا ہے آپ کے سوچ کت님이